اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں رمی زہمار سادی حکومت نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حکم پر ریپورٹ کو عمی اسمبلی میں پیش کر دی حکومت نے پوشید آخراجات کی منظوری نئے بجٹ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا بیرو چیف لاہور نعیم حنیف کی ریپورٹ دیکھئے تحریک انصاب نے مالی بد انتظامی کی انتہا کر دی ستائیس ہزار ایک سو ارب کے پوشید آخراجات پکڑے گئے جن کا بجٹ دستاویزاد بھی نامو نشان تک نہیں زمنی بجٹ دستاویزاد بھی خاموش ہیں پارلیمنٹ کو بھی لاعلم رکھا گیا یہ اخراجات دو ہزار اٹھارہ انیس سے دو ہزار بیس اکیس کے دوران کیے گئے اتحادی حکومت پوشید آخراجات کی منظوری نئے بجٹ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے دستاویزاد کے مطابق اخراجات اندرونی اور بینونی کرزوں کی واپسی بونٹس ریلی کی ادائیگی میں کیے گئے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم کرنے کے اخراجات بھی شامل ہیں ملازمین کے ایڈ ہاک ریلیو اور پیٹرول کی مہنگائی پر اضافی اخراجات بھی ریپورٹ کا حصہ ہیں نائم حنیف سما لاہور اجلاس پی ٹی آئی کا صدارت پرویز الہی نے کی تحریک انصاف پنجاب کی پارلیمانی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی اپوزیشن لیڈر کا نام فائنل نہ ہو سکا نظریاتی گروپ میاں اسلم اقبال کو قائد حضب اختلاف بنانے کا حامی پرویز الہی نے محمود الرشید یا راجہ بشارت کو نامزد کرنے کی تجویز دے دی اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں محسن بلال پی ٹی آئی پنجاب میں پھوٹ پڑ گئی پنجاب میں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا تحریک انصاف یہ فیصلہ بھی نہ کر سکی پارلیمانی اجلاس کی اندرونی کہانی سماس سامنے لے آیا سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے محمود الرشید یا راجہ بشارت کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی تجاویز دی جبکہ تحریک انصاف نظریاتی گروپ میاں اسلم اقبال کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے حق میں تھا پرویز الہی نے دو دو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہونے کا اشارہ بھی دے دیا یہ ابھی فیصلہ کریں گے پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے اپوزیشن لیڈر ہوگا لیکن دو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ہوں گے اسمان بزدار اور سبتین خان نے بتا دیا کہ فیصلہ عمران خان کریں گے اجلاس پی ٹی آئی کا تھاس ہدارت کافلی کے پرویز الہی نے کی اسمان بزدار کو یہ بات ذرا نہ بھائی سابق وزیر اعلیٰ دوران اجلاس ہی ناراض ہو کر چلے گئے یاسمین راشد بھی خواہ نظر آئیں محسن بلال سما لاہور لیگرانو محاظمہ بخاری نے چیرمن پی ٹی آئی پر بڑا الزام لگا دیا کہ عمران خان حکومت چلانے کے لیے نہ صرف اداروں کو بلکہ خواتین کو بھی استعمال کرتے رہے ایک ویڈیو سے چیرمن نیب کو آلہ کار بنایا گیا اداروں کا استعمال تو عمران خان صاحب خوب کرتے ہیں نفسوس کی بات یہ ہے خواتین کا استعمال بھی کرتے ہیں جب ان کو پیسہ چاہیے تھا تب خاتون کا استعمال جب کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے میڈیا کی سرپرستی چاہیے تھی خاتون کا استعمال ان کو حکومت میں آنا تھا سعویز گنڈوں کی ضرورت پڑی تابر کا خاتون کا استعمال سیاستی مخالفین کو بھی راہ سے ہٹانے کے لیے کوشش کی گئی جعوید اکبال صاحب جو ہیں ان کو بھی اپنے شکنجے میں لیا جائے یہ خاتون جو اپنے لیے انصاف لینے گئی تھی نے اس کو بھی نہیں چھوڑا بجائے اس کے اس کو انصاف دلایا جاتا اس کی اجازت کے بغیر اس کی دی ہوئی جو ویڈیو کتنے امانت کے طور پر دی تھی اس کا استعمال عمران خان نے اپنی خطیہ سیاست کے لیے کیا کاف لیگ کے رہنما مونس الہی مشکل میں پڑ گئے ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا نام ایسیل میں ڈالنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے ایف آئی اے نے مونس الہی اور ان کے خاندان کے لیندین کی تحقیقات کی شواہد ملنے پر حکومت کو آگاہ کیا گیا جس پر حکومت نے گرین سگنل دے دیا مونس الہی پر ہنڈی کے ذریعے رقم بیرونے ملک بھیجوانے اور جائیدادیں بنانے کا الزام ہیں مونس الہی نے رد عمل دیتے ہوئے ٹوئٹ میں لکھا بسم اللہ ہمالیا سے بلند سمندر سے گہری پاک چین دوستی آرمی چیف کے قیادت میں پاک فوج کے سینئر وفت نے چین کا دورہ کیا دونوں ملکوں نے سٹریٹیجک شراکتداری جاری رکھنے پر اتفاق کیا اپیکس میٹنگ میں بین الاقوامی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا پاکستان کی تینوں مسلح افواج کی سینئر قیادت کا نو سے بارہ جون تک چین کا دورہ وفت نے چین کی سیاسی اور اسکری قیادت سے دو طرفت علقات بین الاقوامی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر اہم گفتگو کی آئی اس پی آر کے مطابق دورے کے دوران اپیکس میٹنگ میں پاکستانی وفت کی قیادت عارمی چیف جنرل قمر جاوید باجوانے کی میزبان ملک کے وفت کی سربراہی چین کے وائز چیئرمین سینٹرل ملیٹری کمیشن کر رہے تھے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون پر مکمل اظہار اتنی نان کیا گیا مذاکرات میں پاکستان اور چین کے وفود نے سٹریٹیجک شراکتداری اور باہمی دلچسپی کے معاملات کی حوالے سے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا دونوں ملک کی مسلح افواج کے درمیان تربیت اور ٹیکنالوجی میں تعاون کے فروغ کی آزم کا اظہار بھی کیا گیا وزیر آزم شہباز شریف نے وفاقی بجٹ کو غریب دوست قرار دے دیا ٹویٹر پیغام میں لکھا وزیر آزم نے گزشتہ حکومت کے مقابلے میں یہ بجٹ کائی طرح کی نمائی بہتری دکھا رہا ہے نوجوانوں کو تعلیم کے زیادہ مواقع فرام کیے گئے ہیں معاشی طور پر کمزور طبقات کو سبسٹی دی جا رہی ہے شہباز شریف کا کہنا تھا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ امیروں کے غیر پیداواری اساسوں پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے پی ٹی آئی رانوما فرخ حبیب کی وفاقی بجٹ پر تنقید کا حکومت آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے عام آدمی کو کچل رہی ہے امت کی کسی قسم کی کوئی نہ سمت نظر آ رہی ہے نہ کوئی عوامی فلا کے منصوبوں کے حوالے سے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے ان کی کو ترجیحات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں بجٹ آنے سے پہلے ایک منی بجٹ پیش کیا گیا جو کہ صرف اور صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے تھا اور پاکستان کا جو عام آدمی ہے جو غریب آدمی ہے اس کو کچلنے کے لیے تھا اسی نہیں چھتر پیصد چار پیصد کم ہی صحیح مگر ملک کو کرز کے پہاڑ تلے دبانے کا اعتراف تو کیا بات ہو رہی ہے سابق وزیر خزانہ شاکترین کی جنہوں نے بیس ہزار ارب کرز لینے کا اعتراف کیا قرز کی داستان اس رپورٹ میں جانی ہے دوزار آٹھ سے لے کے دوزار تیرہ میں پاکستان کا کرزہ گیا تیرہ ہزار ارب اور اس کے بعد دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک تیرہ ہزار سے ستائیس ہزار ارب روپیہ پہ آج کرزہ پہنچ گیا یہ ہیں یوٹس کے کپتان سناتے تھے قرز کی داستان مشکلیں ہیں بہت نہیں کچھ آسان ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں یہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے مگر جب خود سمحالی کا مان تو سب دکھا آسان گھبرانا نہیں کی کرتے رہے گردان یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان صحیح راستے پہ نکل چکا ہے اور اس راستے نے ملک کو کتنا کرزدار کر دیا پاکستان بنا تھا تب سے لے کے جب تک ان کی حکومت آئی ہے اس کے بعد انہوں نے اسی فیصد جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا ہے ارے بھائی اسی فیصد تو نہیں بڑھا وہ سالوں میں وہ ٹھیک ہے اس میں چھتر فیصد ضرور بڑھا ہے چھتر فیصد ضرور بڑھا ہے سابق وزیر خزانہ ملک کو کرز کے بوچ تیلے دبانے کا اعتراف کر رہے ہیں مخالفین کو انکار کر رہے ہیں یا سب کو نمبروں میں الجانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی فیصد تو نہیں بڑھا چھتر فیصد ضرور بڑھا ہے اس کا ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی کو مانا میں دنیا یہاں پہ کیا کہتے ہیں عمران خان نے ماضی کی حکومتوں کے لیے گئے قرض تو بتائے لیکن اپنی پونے چار سالہ حکومت میں ملک کو اتنے قرض تلے کیوں دبایا حالانکہ کپتان خود کہا کرتے تھے وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب کہتی ہیں شوقترین نے آخر کار اعتراف کر ہی لیا کہ عمران خان نے چار سال کے حکومت میں بیس ہزار عرب روپے کا قرض دیا مریم مورنگزیب نے ٹویٹ پیغام میں لکھا عمران خان کی آئی ایم ایف سے سخت شرائط پر معاہدہ اور ڈالر ایک سو پدرہ سے ایک سو نواسی روپے پر لے جانا مہنگائی بے روزگاری کے سمرات کا بھی جلد اعتراف ہوگا سابق دور میں لیے گئے قرض پاکستان کی تاریخ میں لیے گئے مجموعی قرض کا چھہتر فیصد ہے اور اسے بہت ایسے بہت سے اعتراف ہیں جو ابھی عمران خان نے کرنے ہیں آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا تین ہزار دو سو چھپیس عرب روپے کا ٹیکس بجٹ کل پیش کیا جائے گا سرکاری بلازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اور پینشن میں پانچ فیصد اضافے کی تجویز ہے لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں دانش منیل پنجاب حکومت تین ہزار دو سو چھپیس عرب روپے حجم کا ٹیکس فری بجٹ پیش کرے گی ترقیاتی اخراجات کے لیے چھہ سو تیراسی عرب روپے مختص کیے گئے ہیں آئندہ مالی سال میں آمدن کا تخمینہ پچیس سو اکیس عرب لگایا جا رہا ہے وفاقی محاصل سے دو ہزار بیس عرب روپے حاصل ہونے کی توقع ہے جبکہ صوبائی محصولات کا تخمینہ پانچ سو عرب ہے پنجاب ریونیو آتھارٹی کا حدف بائیس فیصد اضافے سے ایک سو نوے عرب بورڈ آف ریونیو کے محاصل اہداف چوالیس فیصد اضافے کے ساتھ چھانوے عرب روپے اور ایکسائز کے محاصل کے اہداف دو فیصد اضافے سے تیتالیس عرب روپے مقرر کیے گئے ہیں نون ٹیکس ریونیو کا تخمینہ چوبیس فیصد اضافے سے ایک سو تریسٹھ عرب روپے رکھا گیا تعلیم کے لیے مجموعی طور پر چار سو پچاسی عرب روپے صحت کے لیے چار سو ستر عرب مختص کیے جائیں گے چار سو اٹھائیس عرب روپے غیر ترقیاتی اور چھپن عرب ترقیاتی اخراجات کی مد میں تجویز کیے گئے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے مقامی حکومتوں کے لیے پانسٹو اٹھائیس عرب روپے جنرل پبلک سرویسز کے لیے ایک ہزار اٹھارہ عرب اور پبلک آرڈر اینڈ سیفٹی افیرز کے لیے دو سو اکتیس عرب روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے دانش منیر سما لہور پنجاب اسمبلی میں نئے مالی سال کا بجٹ اویس لغاری پیش کریں گے نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز علاہی کہتے ہیں اجلاس پر امن ہوگا یا نہیں اس کا انحصار نون لیگ پر ہے پنجاب اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس وزیر علیہ حمزہ شہباز کے انتخاب کے موقع پر خوب ماردھار دھکم پیل دھینگا مشتی ہوئی پرویز علاہی کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک پر بھی خوب نعرے بازی ہوئی اب ایک بار پھر سب نظر پنجاب اسمبلی پر ہیں بجٹ اجلاس میں کیا ہوگا کیا ماضی جیسی صورتحال ہوگی پرویز علاہی سے سوال ہوا تو انہوں نے ذمہ داری نون لیگ پر ڈال دی کل کا اجلاس جو ہے وہ سموت ہوگا یا بطور سپیکر آپ کوئی یہ نون لیگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اجلاس ہوگا یا وہ ہی ہوگا جو پہلے ایک دفع ہوا تھا آپ نے اجلاس نہیں ہونے دیا تھا سوالیہ نشان جنہوں نے بجٹ کی تیاری کرنی ہے جنہوں نے لیجسلیشن کا کام کرنے اب وہ اگر یہ اٹھا لیں گے کیا چاہتے ہیں یہ پنجاب کا بجٹ اجلاس اویس لاغاری پیش کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب آفیس نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ایجنڈا تیہ کرنے کے بعد بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے پنجاب کا 683 ارب 50 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ تیار کر لیا گیا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا کم آمدن بالے افراد کو بجلی کے بز میں خصوصی رہائت دی جائے گی بجٹ کل پیش کیا جائے گا تفصیلات بتا رہی ہیں حکومت نے بنجاب کے لیے 683 ارب 50 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ تیار کیا ہے تعلیم کے لیے 56 ارب جس کے صحت کے لیے 173 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صاف پانی کے منصوبوں کے لیے 11 ارب 95 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں جبکہ سڑکوں کے لیے 78 ارب روپے مختص کیے جائیں گے مستحکم ترقیاتی منصوبوں کے لیے 58 ارب 50 کروڑ روپے رکھے جائیں گے پبلک پرائیوٹ پاتنشک منصوبوں کے لیے 45 ارب روپے مختص کیے جائیں گے جبکہ شہری ترقی کے لیے 21 ارب زرات کے لیے 14 ارب 77 کروڑ اور جنگلات کے لیے 4 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جنوبی بنجاب کے لیے 31 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں پنجاب کے مہکمہ خزانہ کے درجمان یہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا جائے گا جبکہ مہگائی پر کنٹرول کے لیے خصوصی امدادی پیکج بھی متعارف کروایا جائے گا زمنی انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم مریم نواز چلائیں گی پارٹی کی آلہ قیادت نے حکمت عملی تیع کر لی لاہور میں ہونے والے اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کی اجلاس میں تیع کیا گیا کہ زمنی انتخابات کے لیے انتخابی مہم مریم نواز چلائیں گی مریم نواز بولی عوام زمنی انتخاب میں عمران خان کے بیانیوں کو مصرد کر دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا عوام مسلم لیگ نون کے امیدوار کو کامیاب کرائیں گے پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایک 2019 بحال کر دیا تمام ازلا میں مقامی حکومتوں کے ایڈمینسٹریٹرز بھی بحال کر دیا گئے میٹرپولیٹن کارپوریشن لہور کا ایڈمینسٹریٹر کمیشنر لہور 8 جون کو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 ختم ہو گیا تھا لوکل گورنمنٹ ایک 2019 کی بحالی کا گیزٹ ٹوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے لانگ مارچ کے خلاف جی آئی ٹی کے سرکاری ریپورٹ لائی گئی جنہوں نے ظلم کیا وہی ریپورٹ بنا رہے ہیں عمران خان کہتے ہیں عوام غصے میں ہیں حکمرانوں کے لیے الیکشن مہم چلانا مشکل ہے انہیں الیکشن جیتنے کے لیے بڑی سطح پر دھاندری کرنا پڑے گی اور لاہور میں نون لی کا اہم اشلاس زمنی انتخابات کی حکمت عملی تیہ انتخابی مہم مریم نواز چلائیں گی کہتی ہیں عوام زمنی الیکشن میں عمرانی بیانیے کو مسترد کر دیں گے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں واقعے نظارت میں آگ لگنے سے چھے سو موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں جل گئیں ساتھ سابری کی ریپورٹ گلشن اقبال بلوگ تین میں صبح تقریباً دس بجے زبط شدہ گاڑیوں کے مرکز نظارت میں اچانک شولے بھڑک اٹھے جس نے نظارت کی حدود میں موجود جھاڑیوں کی وجہ سے شدت اختیار کر لی دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو لپیٹ میں لے لیا جس سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن مختلف مقدمات میں پکڑی گئی لاکھوں روپے کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں نظارت کے اطراف رہنے والے شہری کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی کئی بار اس طرح کی آگ لگ چکی ہے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں ہماری زندگیوں سے نہ کھیلیں پیچھے سے یہ گاڑیاں ہٹوا دیں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو یہاں سے شفٹ کریں ورنہ ہم لوگوں کی تمام زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں انچارج نظارت کا دعویٰ ہے کہ آگ ہائی ٹینشن وائر کی وجہ سے لگی ہے نظارت حکام کے دعویٰ کے مطابق آگ لگنے سے تقریباً پانچ سو موٹر سائیکلوں سمیت ایک بس اور متعدد گاڑیاں جل گئی ہیں جبکہ آگ لگنے کی وجہ اور نقصان کا حتمی تائین تحقیقات کے بعد ہوگا کیمرمن مرغوب حسین کے ساتھ ساتھ سابری سما کراچی پڑی ایت سے پہلے بڑا خطرہ پنجاب میں جانور تیزی سے بیمار پڑھنے لگے لمپی اسکن سے جنوبی علاقے زیادہ متاثر ہیں جانوروں کی سندھ سے پنجاب منتخلی پر پابندی آئیت کر دی گئی بڑی ایت سے پہلے بڑا خطرہ لمپی اسکن ڈیسیز نے سندھ کے بعد پنجاب میں بھی پنجے گار لیے جنوبی پنجاب زیادہ متاثر زلہ باولپور میں سینکڑوں جانور مر گئے ہر گزرتے دن کے ساتھ تعداد بڑھنے لگی ملتان میں بھی مویشی لمپی اسکن سے بیمار ہو رہے ہیں میک مائے لائف سٹاک کے مطابق باولپور ڈیویجن میں ایک ہزار نو سو چونسٹھ ملتان میں چار سو چھے اور ڈیرہ غادی خان ڈیویجن میں ایک ہزار چار سو تیس جانور لمپی اسکن میں مبتلا ہو چکے ہیں بیماری کے باعث سندھ سے درامت پر پابندی لگا دی گئی ہے اب صرف ویکسین چھدہ جانور ہی لائے جا سکیں گے فیصل آباد میں تین روز کے دوران چار سو کیسز سامنے آنے پر محکمہ لائف سٹاک نے ویکسین سرٹیفیکٹ لازمی قرار دے دیا ہنگامی بنیادوں پر جانوروں کی ویکسینیشن بھی شروع کر دی گئی ہے اور اب اسلامباد سے زہیر علی خان کی ریپورٹ میں جانئے پاکستانیوں کی چائے سے چاہت کا عالم مہنگائی کے باوجود ایک سال میں شہریوں نے تیراسی عرب چسکیوں میں اڑا دیے معاشی حالات جو بھی ہوں پاکستانی عوام اپنے شوق پر سمجھوتا نہیں کرتے مالی سال دو ہزار اکیس بائیس میں بیرون ملک سے عربوں روپے کی چائے اور گاڑیوں کی درامت تازہ مثال ہے اقتصادی جائزہ رپورٹ کے مطابق موجودہ مالی سال کے دوران پاکستانیوں نے تراسی عرب روپے سے زائد کی چائے پی صرف ایک سال پہلے بیرون ملک سے آنے والی چائے کی پتی کی مجموعی مالیت ستر عرب روپے تھی پاکستانیوں نے زبان کے چسکے کے ساتھ ساتھ حسن و آرائش پر بھی خوب توجہ دی بالوں کے رنگ بدلنے والے امپورٹڈ کلس پر بھی 89 عرب روپے سے زائد اڑا دیئے گئے دواؤں اور کیمیکلز کی درامت پر 16 عرب روپے سے زائد راکم خرچ ہوئی گزشتہ ایک سال کے دوران بیرون ملک سے تقریباً 17 لاکھ کاریں 3.5 لاکھ موٹر سائیکلز اور تقریباً 15,000 جکچے منگوائے گئے کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں مری میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا سیار امجم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں سما کے رمائندے زفر اقبال رہی مالوڑ پر موجود ہیں ان سے مزید اصلات جانتے ہیں جی زفر بارش کے بعد کیا سما ہے جی بلکل ملکہ کسار مری میں گشتہ چند روز سے موسم گرم ہونے کے باعث یہاں کا جو پارہ ہے وہ ہائی ہو چکا تھا لیکن اب سے کوئی دیر پہلے یہاں پر بارش کا سلسلہ شروع ہے جس کے بعد یہاں کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے موسم گرمہ کے آغاز کے ساتھ یہ سیاؤں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ملکہ کسار مری کا روک کیا تھا لیکن وہ یہاں کے گرم موسم کو دیکھ کر کچھ پریشان بھی نظر آ رہے تھے لیکن آج کی بارش نے ان کی جو خواہش تھی وہ پوری کر دی ہے اور موسم اکتبائی پھر سے خوشگوار ہو گیا ہے یہاں پر کتنا رش ہے اور سیاؤ بڑی تعداد میں یہاں پر اس موسم سے انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں بات کی جائے اگر درجہ حرارت کی تو بارش کے بعد یہاں کا درجہ حرارت بھی نیچے آ گیا ہے اور کچھ لوگوں نے یہاں پر گرم ملکہ ساتھ بھی زیبتان کر لی ہیں جی اپریٹس کے لیے شکریہ جون کے آخری ہفتے میں معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشگوئی وزیراعظم شہباز شریف نے مطالقہ وزارتوں محکموں اور انتظامیاں کو الیٹ رہنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم شہباز شریف نے بارشوں کی پیشگوئی پر فور اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی انہوں نے کہا نشیبی اور زیادہ بارشوں والے علاقوں میں انتظامات یقینی بنائے جائیں وفاقوں اور صوبوں کو مل کر جامعہ حکمت عملی اپنانے کی ہدایت بھی کی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں عید و لزا قریب آتے ہی شہروں میں جگہ جگہ قربانی کے جانوروں کی فروخت معمول کی بات ہے لیکن جانوروں کے بیوپاری وفاقی دارالحکومت کے ریڈ زون میں وزیراعظم آفیس کے سامنے بھی پہنچ گئے جانور بیشنے والے ریڈ زون پہنچے تو سیکیورٹری داروں میں کھل بلی مچ گئی اور پولیس اہلکاروں کی دوڑے لگ گئیں بکرے کے بیوپاریوں کو وزیراعظم آفیس کے سامنے سے ہٹا دیا گیا ویلکم پیک کراچی کے علاقے گلچن اقبال میں واقعے نظارت میں آتش صدگی وزیراعظم سندھ نے تحقیقات کا حکم دے دیا اپڈیٹس حاصل کریں گے ساما کے نمائند سنجے سادوالی سے سنجے بتائیے گا گاڑیوں کو آگ لگی یا لگائی گئی وزیراعظم سندھ نے کراچی میں نظارت مجھل گاڑیوں کو آگ لگی تھی جس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے چپ سیکیڈی سندھ کی جانت سے سیکیڈی جنرل ایڈمیسیشن حنیق چناغو تحقیقات یہ افتر مقرر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جل سے جل ریکورٹ پیش کی جائے تاکہ اگر کوئی ملویز ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے اپڈیٹس کے لئے شکریہ سنجے پیشک بیٹیاں رحمت ہیں شاہد آفریدی گھر پہنچے تو چھوٹی بیٹی دوڑتی ہوئی بابا کے پاس پہنچی آفریدی نے گھلے لگا کر پیار کیا اسے بھی خبر کے لئے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹس ساما.tv کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے ساما موسیقی 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 موسیقی